افتخار عارف نے لکھا ہے بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا چراغِ حجرائِ درویش کی بجتی ہوئی لاؤ ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا کہانی میں نئے کردار شامل ہو گئے ہیں نہیں معلوم اب کس دھب تماشا ختم ہوگا کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے یہ اقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا یہ سب کٹ پتلیاں رکسان رہیں گی رات کی رات سہر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا کب تماشا ختم ہوگا دلے نامتماین ایسا بھی کیا مایوس رہنا جو خلق اٹھی تو سب کرتب تماشا ختم ہوگا ناظرین میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاغ دیکھ رہے ہیں ناظرین آج کے دن قومی اسمبلی اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق قرارداد پیش کی گئی اور قومی اسمبلی نے قرارداد متفقہ دار پر منظور کر لی قرارداد خالد حسین مکسی نے پیش کی سپریم کورٹ کے چار ججز کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے بیجا مداخلت نہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا قرارداد میں کہا گیا کہ یہ ایوان سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرتا ہے یہ ایوان ایگزیکٹیو آرڈر پر عمل نہ کرنے کے عمل کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے یہ ایوان سیاسی معاملات میں بیجا عدالتی مداخلت پر اظہار تشویش کرتا ہے یہ ایوان تین رکنی بینچ کا فیصلہ مسترد کرتے ہوئے وزیر اعظم اور کابینہ کو پابند کرتا ہے کہ اس فیصلے پر عمل نہ کیا جائے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ فل کوٹ اس فیصلے پر نظر سانی کرے پہلی بار ہے کہ پارلیمان کے ایوان کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ عدالت عظمہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کو ہم نہیں مانتے اب اس طرح محرکات اس کے کیا ہو سکتے ہیں اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں اس کا مفصل اور ٹھوس مدلل جواب دوں گا لیکن اس سے پہلے یہ سن لیجئے کہ وفاقی وزیر مولانا عصد محمود نے آج سپریم کورٹ کے فیصلے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم نے فل کوٹ کا مطالبہ کیا وہ بزد ہے کہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فیصلے ہماری مرضی کے مطابق کریں فیصلے ایسے کریں کہ قوم کو آپ پر اعتماد ہو ساکب نصار نے بھی فیصلے کیے کبھی گارڈ فادر کا نام دیا کبھی کچھ آج وزیراعظم الیکشن کمیشن کا کام سپریم کورٹ کا جج کر رہا ہے جب بھی عدالتوں سے فیصلہ آتا ہے معاہدوں میں سستی آ جاتی ہے ان کے فیصلوں سے ملک عوام کے مشکلات کا سامنا ہے فل کورٹ بنا دیتے تو قراردادیں پاس نہ کی جاتی ہیں جب سیاسی جماعتوں کو فریق نہیں بنائیں گے جب کہیں گے کہ آپ کو ہم پر اعتماد ہے جاؤ نہیں سنتے آپ کا جب یہ لبو لہجہ ہوگا تو معاملات خراب ہوں گے یہ تماشے اس ملک میں بند ہونے چاہیں آپ نے الیکشن کمیشن کا تحفظ کرنا ہے آپ کا اپنا کوٹ آج تقسیم ہے عدلیہ کو براہ راست آرڈر دینا چاہیے تھا آرڈر دینا چاہیے تھا کہ وزیراعالہ عثمان بزدار اور وزیراعظم عمران خان ہوگا مسلم لیگ کو بھی کہتے کہ آپ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے قابل قبول ہے ہم آپ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں جمہوریت کے لیے کھڑے ہوں گے اگر کوئی پارلیمنٹ کو چراغ کو بجانا چاہتا ہے تو سب کے چراغ بجھیں گے ناظرین اگر اسی طریقے سے ایک قرارداد کے ذریعے عدالت عظمہ کے فیصلے کو ریورس کیا جا سکتا ہے اس کو ماننے سے انکار کیا جا سکتا ہے تو یہاں پر پھر اور بھی بہت سے فیصلے ہیں جن کو ماننے سے انکاری ہو جانا چاہیے آج مولانا عصد محمود صاحب نے کہا کہ مالم جب با بی آر ٹی بلین ٹری کیس کے بارے میں کہتے سنا ہے سینکڑوں دفعہ سٹے دیا گیا آپ کے ہر فیصلے پر بات نہیں کرنا چاہتے دنیا ترقی کی نئی راہیں تلاش کر رہی ہیں اور آپ پارلیمنٹ کو حق نہیں دے رہے ایک طرف آپ پارلیمنٹیرینز کے بیرونی دوروں پر پابندی لگا رہے ہیں تو دوسری طرف پوری دنیا کی لابیز عمران خان سے یقین دہانیاں لے رہی ہیں عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ کشمیر پر بات نہیں کریں گے جو بندہ دبائے سے اسرائیل کے ساتھ تجارت کر رہا ہے اس کو عمران خان نے اجازت دی ہماری جماعت نے بھی کچھ لوگ اسرائیل کے حق میں بات کر رہے تھے تو ہم نے ان کو جماعت سے باہر پھینک دیا کسی صورت الیکشن کمیشن کا اختیار سپریم کورٹ کو دینے کو تیار نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز نے تاہین عدالت کیے اگر آئین کے تحت چلنا ہے تو سب نے چلنا ہے کلیر کٹ پیغام دے رہے ہیں کہ آئین سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے ہم پاکستان کے مجرم کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں اگر ہم پر دباؤ ڈالا گیا تو اسی قسم کے فیصلے کریں گے تمہیں اپنا فیصلہ ریورس کرنا پڑے گا پھر پارلیمنٹ فیصلے کرے گی ہم پر ناجائز توہین عدالت بھی لگایا جائے تو تیار ہیں پورے پارلیمنٹ پر توہین عدالت لگایا جائے پھر بھی اس غلام کو واپس نہیں آنے دیں گے فتح اس آئین اور جمہوریت کی ہوگی اگر ایسے ہی قراردادوں سے ناظرین فیصلوں سے انکاری ہوا جا سکتا ہے تو اس سے بڑی موجوار کیا ہو سکتی ہے یہ عوان میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ پاکستان مسلم لیگ نون والے ایک قرارداد لائیے جس میں میاں نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کے حروف درج ہوں پوری پارلیمنٹ اسے منظور کرے میاں محمد نواز شریف صاحب وطن واپس آ سکتے ہیں ایسی موج لگی ہے ایک قرارداد لائیے جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ منی لانڈرنگ کے خلاف جو فیصلے عدالت عزمہ عدالت عالیہ یا کسی بھی احتساب عدالت نے دے رکھے ہیں اس فیصلے کے عوم ماننے سے یہ پارلیمنٹ انکاری ہے اور جس پر وہ فیصلہ تھا وہ آزادہ نہ پاکستان میں گھوم سکتا ہے اسے کوئی بھی عدالت پوچھنے والی نہیں ہوگی ایک قرارداد لائیے جس قرارداد میں یہ لکھا ہو کہ جالی بینک اکاؤنٹس کیس کے اندر عاصف علی زرداری کے اوپر جتنا گھیرہ تنگ کیا گیا یا جتنی عدالتوں نے فیصلے دیئے یا جہاں پر جو بھی حکم نامہ جاری ہوا وہ فاری طور پر موطل ہوتا ہے یہ پارلیمنٹ اس فیصلے کو ماننے سے انکاری ہے ایک قرارداد لائیے جس قرارداد کے اندر یہ لکھا ہو ٹی 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 کیس کے اندر میاں محمد شہباز شریف میاں حمزہ شہباز اور میاں سلمان شہباز سے اب تک جتنی باز پرس کی گئی ہے اس پر عدلیہ کو جواب دینا ہوگا ایک قرارداد لائیے جس کے اندر یہ درج ہو کہ موڈل ٹاؤن کیس کے حوالے سے اب کوئی بات نہیں اٹھائی جائے گی جو بھی زبان کھولے گا اس کی زبان بند کر دی جائے گی اور چاہے وہ کسی عدالت کی جانب سے کھولی جائے قرارداد لائیے پاس کروا لیجئے اگر ایسے ہی قراردادوں سے عدالت عزمہ اور عدالت عالیہ کے فیصلوں کو رد کرنا ہوتا تو ڈیپٹی سپیکر کاسم سوری تو ایک معصوم آدمی تھا وہ بھی ایک قرارداد کے ذریعے سپریم کورٹ کے حکم کو ماننے سے انکار کر سکتا تھا اگر یہ سب کچھ غیر آئی نہیں ہے تو کس حیثیت میں کہتے تھے کہ اسملیاں توڑ دو کس حیثیت میں آپ بیانات دیتے تھے کہ اسملیاں توڑو انتخابات کے لیے ہم تیار ہوں گے اگر یہ سب غیر آئینی ہے اور دو سوموں کے انتخابات نہیں ہو سکتے تو جب اسملیاں توڑی گئی تھی تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے کلی طور پر انتخابات کے حوالے سے پیغام دیا تھا لیکن آپ یہ کہتے تھے کہ کلی طور پر انتخابات کیوں کروائیں آئین میں درج ہے کہ نوے روز کے اندر انتخابات ہونے ہیں تو ہم نوے روز کے اندر خیبر پختونخواہ اور پلجاب میں انتخابات کروائیں گے اگر یہ سب غیر آئینی ہے اگر اس سے تفریق پیدا ہوگی تو پھر کاغذات نامزدگی کیوں جمع کروائے تھے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے اپنے کارکنان کو کیوں لے جاتے رہے جب آپ کو یہ معلوم تھا کہ غیر آئینی اقدام اٹھایا گیا جب آپ کو یہ معلوم تھا کہ دو صوبوں کے اندر انتخابات غیر آئینی ہوں گے جب آپ کو یہ معلوم تھا کہ کلی طور پہ ہی انتخابات ملک کو بہتری کی طرف لے کر جا سکتے ہیں تو کیوں جا کے کاغذات نامزدگی جمع کرواتے رہے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ غیر آئینی ہے اگر آپ یہ سمجھتے تھے کہ دو صوبوں میں الیکشن نہیں ہو سکتے تو الیکشن کمپین کے جلسے کیوں کرتے رہے آپ نے جلسے کیے کاغذات نامزدگی جمع کروالیے آپ نے مخالف کو دبانے کے لیے ہر ہتھکندہ آزمایا آپ نے اس کے کارکولان کو اٹھایا پابندے سلاسل کیا آپ نے اسے پکڑنے کی کوشش کی آپ نے اس کے گھر کے اندر ریڈ کی آپ نے اس کے خلاف پورا نیرٹیف بنانے کی کوشش کی لیکن اس سب کے باوجود جب آپ نے دیکھا کہ آپ کا ووٹ بینک کم ہے جب آپ نے دیکھا کہ عوام آپ کی جانب راغب نہیں ہو رہے جب آپ نے دیکھا کہ ہمیں شکست ہو جائے گی جب آپ نے دیکھا کہ ہماری ٹکٹس لینے کے لیے لوگ راضی نہیں ہیں جب آپ نے دیکھا کہ بیشتر حلقوں سے ہماری زمانتیں ضبط ہو جائیں گی تو تب آپ نیرٹیف بنانا چاہتے ہیں آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دو صوبوں کے اندر انتخابات غیر آئینی ہوں گے پارلیمان کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کر قاضی وقت کو الزام تراشی کا نشانہ بنا رہے ہیں اس کے اوپر ایسے ال کا بات لگائے جا رہے ہیں کہ مستقبل کے اندر کوئی بھی فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا تو پھر کیا جواب دیں گے جب آپ کے حق میں فیصلے آتے رہے تو یہی عدالتیں آپ کے لیے محترم تھی ایک طرف جب عمران خان سیشن کوٹ کے اندر پیش نہیں ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے کہ یہ اپنی مرضی کی وجہ سے اپنی رونت کی وجہ سے بڑی عدالتوں میں جانا چاہ رہا ہے چھوٹی عدالت کو خاطر میں نہیں لا رہا اسے عدالت میں پیش ہونا چاہیے عدالت کی بات کو ماننا چاہیے عدالت کے سامنے سرے تسلیم خم کرنا چاہیے تو دوسری طرف سیشن کوٹ نہیں ہے دوسری طرف ڈسٹک کوٹ نہیں ہے دوسری طرف ہائی کوٹ نہیں ہے دوسری طرف سپریم کوٹ ہے اور سپریم کوٹ کا چیف جسٹس ہے جس کو آپ الزام تراشی کا نشانہ بنا رہے ہیں ایسے آپ ملک کی بہتری کے فیصلے نہیں کر سکتے آپ عدالت کی جانب سے ملک سے بدر ہونا چاہتے ہیں آپ عدالت کی جانب سے اقتدار بدری دیکھنا چاہتے ہیں جس کے بعد آپ ایک ایسا نیرٹیف بنانا چاہتے ہیں جس سے آپ عوام کو یہ پیغام بھیجیں کہ یہ سب ملکیں ہمیں نکالنا چاہ رہے تھے ان سب نے ملکیں ہماری آواز بند کرنا چاہیے ان سب نے ملکیں ہم کو ملک بدری کی طرف مائل کیا یہ پیغام آپ دینا چاہتے ہیں بصورت دیگر آپ کے پاس عوامی اکثریت نہیں ہے ناظرین پاکستان کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی آئل ریفائنری پارکو غیر علانیہ طور پر تین روز کے لیے بنگ کر دی گئی پارکو آئل ریفائنری کو ڈیمانڈ نہ ہونے اور سٹوریج کپیسٹری ختم ہونے کے باعث بند کیا گیا ہے اور ذرائی یہ بتاتے ہیں کہ ملک میں سمگل ڈیزل کی بڑی کھیپ آنے سے پارکو کے ڈیزل کی فروغ بری طرح متاثر ہوئی ہے ریفائنری کی بندش سے ڈیزل سے منسلک مصنوعات کی قلت کا خدشہ ہے اور قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہوگا ایک طرف بیس ارب روپے یہ عوام کے مہیا نہیں کر سکتے ایک طرف یہ ملک کے اندر سمگلنگ کو نہیں روک سکتے ایک طرف یہ ملک سے باہر جانے والا ڈالر نہیں بچا سکتے اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جب ہم بیرونی معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ عدالت عدالت کھیلا جاتا ہے جب ہم ملک کے اندر معاشی استحقام لانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ عدالت عدالت کھیلا جاتا ہے آپ اپنے مخالف کو بھی عدالت عدالت کھلوانا چاہتے ہیں لیکن مخالف عدالت عدالت کھیلے مخالف کی وہاں پر پیش یہ آؤں اس کے ساتھ آپ جو مرضی کرتے رہے ہیں وہ آپ کو قابل قبول لیکن آپ پہ کوئی حرف آئے آپ کی منشاہ کے خلاف فیصلہ آئے تو آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پی اے سو کے لیے فنڈز کا سنگین بہران پیدا ہو چکا ہے غیر موصولہ واجبات سات سو پینتالیس عرب روپے تک پہنچ چکے ہیں الین جی کی ڈالرز میں خریداری کے باعث پی اے سو پر کرزوں کا بوجھ بڑھتا ہے اور ایل سی نہ کھلنے کی وجہ سے دو سو اٹھائیس عرب روپے دینے سے کاسر بیٹھے ہوا پی اے سو کے ایک سو اٹھتر عرب روپے کے بجلی کے بل میں فسے ہوئے ہیں اور سوئی نوردن جو ہے وہ چار سو پینٹسٹھ عرب روپے کا کرزدار ہو چکا ہے ایک سال کے دوران حکومت نے جتنا کرز لیا ہے سٹیٹ بانک کے مطابق فروری بائیس سے فروری دو ہزار تئیس تک حکومت نے گیارہ ہزار پانچ سو بانوے عرب روپے کا کرز لیا اور مجموعی کرز چوون ہزار تین سو ترپن عرب روپے رہا فروری دو ہزار تئیس تک مقامی کرز چونتیس ہزار اکتر عرب روپے رہا اور بیرونی کرزیں بیس ہزار دو سو اکیاسی عرب روپے تک پہنچ گئے ایک سال میں بجلی کی قیمتوں میں پچاس فیصد سے زائد اضافہ ہوا کبھی فیول پرائس ایڈجسمنٹ کے نام پہ تو کبھی سرچارج کے نام پہ مہنگائی کے سطح عوام کو کئی بار بجلی کے جھٹکے دیے گئے اور نیپرا دستاویز کے مطابق بنیادی ٹیرف میں دس روپے تک اضافہ کیا گیا مجموعی طور پہ مہنگائی کی شرعہ پچاس فیصد پر پہنچنے کے قریب ہے اور یہ کہتے ہیں کہ عدالتیں ہمیں کچھ نہیں کرنے دینا چاہ رہی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عدالتوں نے اُلجھا رکھا ہے آپ ہی اپنی عداؤں پہ ذرا غار کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی اس طرح سیاسی شہید ہونے سے نیرٹیف بنانے سے عوامی مقبولیت اب کی بار نہیں مننے والی اس کے لیے کوئی دوسرا حرباز مانا ہوگا مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے بار